اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈینٹس میں ہوں آمیر حسن ڈیئے سٹوڈینٹس آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چپٹر تھرڈ کا سیکنڈ لونگ کیسٹین جو اس چپٹر میں سے بن سکتا ہے وہ ہمارے پاس ہے الاسٹیک لینین ون ڈیمنشن اس سے پہلے ایک لونگ کیسٹین ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا وہ ہمارے پاس تھا لو آف کانزرویشن آف مومنٹم اب اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے سب سے پہلے ڈیئے سٹوڈینٹس ہمیں اس ٹرم کا پتا ہونا چاہئے کہ ہمارے پاس الاسٹیک لین کیا ہوتی ہے دو طرح کی کلین اس سے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہے شورٹ کرسنز میں ایک الاسٹیک لین ہوتی ہے اور ایک ایسا کلین ہوتی ہے ان الاسٹی کلیئن سٹوڈنٹس ایسا کلیئن ہوتا ہے جس میں باڈی کا مومنٹم تو کنزرڈ رہتا ہے لیکن باڈی کی یا اس سسٹم کی کیا لیں کینیٹک انرجی کنزرڈ نہیں رہتی لیکن ادھر ہم نے جو استعمال کرنا ہے وہ الاسٹی کلیئن کو استعمال کرنا ہے اب الاسٹی کلیئن کی کیا پروفٹیز ہوتی ہیں فرسٹ پہ اس میں کینیٹک انرجی کنزرڈ یا کونسٹنٹ رہنی چاہیے اس میں مومنٹم بھی کونسٹنٹ یا کنزرڈ رہنا چاہیے تیسرے نمبر پہ ٹوٹل انرجی تو کسی بھی سسٹم کی ہمیں بتا ہے کونسٹنٹ یا کنزرڈ رہتی ہے تو چھوٹ لفظوں میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم جو سارا کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے سسٹم میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو جو ہمارے پاس الاسٹی کلیئن کے ریلیٹڈ ہے الاسٹی کلیئن کے ریلیٹڈ ہے تو میں اس میں ہم کینیٹک انرجی کو اور مومنٹم کو کنزرڈ رکھیں گے مطلب ٹکرانے سے پہلے باڈیز کی کینیٹک انرجی اور ٹکرانے کے بعد باڈیز کی کینیٹک انرجی ایسے بچھو ٹکرانے سے پہلے باڈیز کا مومنٹم اور آفٹر کلیئن جو مومنٹم ہے وہ دونوں یہاں پہ کونسٹنٹ رہیں گے اس سیچویشن میں ہم یہ پروف کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر ہم چیک کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بیفور کلیئن ان کی ریلیٹیو ویلوسٹیز ہیں اور آفٹر کلیئن ان کی ریلیٹیو ویلوسٹیز ہیں ان میں آپس میں کیا ریلیشن ہوگا اور کیا یہ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ کینیٹک انرجی کونسٹنٹ رہے گی یا نہیں رہے گی تو اس کے لیے ہم نے بچھو کنسیڈر کیا ہے ہمارے پاس دو سموتھ بالز ہیں ٹھیک ہے جو موف تو کر رہی ہیں سٹریٹ پاتھ میں جیسے ایرو ہیڈ سے منشن ہے بٹ وہ نون روٹیٹنگ ہے وہ روٹیٹر نہیں کر رہی ہیں اور دونوں بالز سیمی ڈریکشن میں موف کر رہی ہیں ٹھیک ہے اگر یہ لونگ پاس سے نہ جاتا تھا ہم سٹارٹ کریں گے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ڈائیگرامز کو کہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں ہمارے پاس دو سموتھ بالز ہیں جو موف تو کر رہی ہیں سٹریٹ پاتھ میں سیم ڈریکشن میں بٹ وہ روٹیٹر نہیں کر رہے ہیں بیفور کلین مضوع ٹکرانے سے پہلے بھی وہ روٹیٹ نہیں کر رہی ہیں اور آفٹر کلین ٹکرانے کے بعد بھی وہ روٹیٹ نہیں کر رہی ہیں اور بیفور کلین ان کی ویلوسٹیز کی ڈریکشن اور آفٹر کلین ان کی ویلوسٹیز جو ہے وہ ایک ہی طرف ہم نے لی ہوئی ہے اس سیچویشن میں اب ہم پروف ادھر کیا کرنا چاہتے ہیں کہ بیفور کلین جو ریلیٹیو ایلاسٹی ہے فرسٹ بال کی سیکنڈ بال سے اور آفٹر کلین جو ریلیٹیو ایلاسٹی ہے فرسٹ بال کی سیکنڈ بال سے اس کا اپس میں کیا ریلیشن ہوگا تو جیسے کہ ٹاپک کے نام سی منشن ہے ایلاسٹی کلین ہے ایلاسٹی کلین میں ہم نے مومینٹم اور کینیٹک انیرجی کو کنزرڈ رکھنا ہے تو ہم یہاں ادھر سے ہی سٹارڈ کریں گے دو لاس ہم استعمال کریں گے ایک law of conservation of momentum اور ایک law of conservation of energy اسے لاسٹ ٹاپک میں ہم نے law of conservation of momentum پڑھا تھا کہ بیفور کلین مومینٹم is equal to کیا ہونا چاہیے آفٹر کلین مومینٹم ادھر سے ہی ہم سٹارڈ کریں گے اب اگر اس ایکویشن کو دیکھیں تو اس میں ہم نے پہلا جو سٹپ کرنا ہے بچو وہ ایم ون والی ٹرمز کو ایک طرف کر لینا ہے اور ایم ٹو والی ٹرمز کو ہم نے دوسری طرف لے جانا ہے تو یہ ایم ون وی ون پرائن پلس کا تھا ادھر آ کے ہمارے پاس مائنس کا ہو گیا یہ ایم ٹو وی ٹو پلس کا تھا یہ رائٹ سائیڈ دیکھے جائیں گے تو مائنس کا ہو جائے گا اب ان دو جو ہم نے ایکویشن لکھی ہیں یا دو فارمولے لکھے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ دونوں میں ایم ون کومن آ رہے ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو دونوں میں ایم ٹو کومن آ رہے ہیں تو باقی ہمارے پاس کیا بچ جائے گا وی ون مائنس وی ون پرائن اور ادھر ہمارے پاس کیا بچ جائے گا وی ٹو پرائن مائنس وی ٹو اسے آپ بول دیں گے ایکویشن نمبر ون اور ایکویشن نمبر ون ہم نے کیسے حاصل کی ہے بای یوزنگ لو آف کنزرویشن آف مومنٹم اب دوسری بات ہم نے کیا کہی تھی کلاسٹک کلینجن میں کینیٹک انیرڈی بھی کیا رہنی چاہیے کونسٹینٹ یا کنزروڈ رہنی چاہیے تو اسی کے اکورڈنگ ہم اس پر اپلائی کرتے ہیں لاؤف کنزرویشن آف کنیٹک انیرڈی وہ بھی سیم ہوگا جیسے ہم نے لاؤف کنزرویشن آف مومنٹم پڑھا کہ بیفور کلینجن مومنٹم ایسے بچو بیفور کلینجن کنیٹک انیرڈی ایکویل ہونی چاہیے آفٹر کلینجن کنیٹک انیرڈی کے اب اس ایکویشن کو اگر دیکھیں تو دونوں سائیڈ ہمارے پاس 1x2 آ رہے ہیں ادھر سے بھی 1x2 کامل لے لیا یہ دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے کینسل آؤٹ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس ایکویشن کیا بن جائے گی m1v1 کا سکیر م2v2 کا سکیر اور ادھر کیا آ جائے گا m1v1 پرائیم کا سکیر پلس m2v2 پرائیم کا سکیر اب وہی کام ہم نے ریپیٹ کرنے جو ہم نے ادھر کیا تھا law of conservation of momentum میں m1 والی terms کو پچھو ہم نے ایک طرف کرنے اور m2 کی terms کو ہم نے دوسری طرف لے جانے تو یہ ادھر پلس کا تھا ادھر آ کے منس کا ہو گیا یہ m2v2 کا سکیر پلس کا تھا ادھر آ کے کیا ہو جائے گا منس کا اگین ان دو terms میں بھی دیکھیں m1 common آ رہے ہیں ان دو terms میں ہمارے پاس m2 common آ رہے ہیں اندھر کیا رہ رہے ہیں v1 کا سکیر مائنس v1 prime کا سکیر اور ادھر کیا بچ رہے ہیں v2 prime کا سکیر مائنس v2 کا سکیر یہ ہم نائتھ میں پڑھ چکے ہیں mathematics میں a کا سکیر مائنس b کا سکیر یا first term کا سکیر مائنس second term کا سکیر equal ہوتا ہے first term plus second term اور اگین پھر first term minus second term تو وہ ہی ہم نے use کیا ان دو کو جن کا سکیر آ رہا ہے مائنس والے سیمبلز کے ساتھ ایک دفعہ بچیو ہم نے add کر کے لکھ دینا ہے اور ایک دفعہ انہی دو terms کو اسی order کے ساتھ ہم نے subtract کر کے لکھ دینا ہے suppose یہ اگر a اور b ہیں تو a plus b کر دیا اور پھر ہم نے کیا کر دیا a minus b same ہم repeat کریں گے equation کے right side پہ تو کیا آ جائے گا v2 prime plus v2 اور اگین v2 prime minus v2 آ جائے گا یہ equation ہمارے پاس two بن جائے گی مطلب دو equation ابھی ہم نے prepare کی ہیں بڑے سمپل سے بے میں ایک ہم نے prepare کی ہے using law of conservation of momentum اور دو چھوٹے سے step کی ہیں m1 والی terms کو ایک طرف کریں m2 کو ایک طرف کریں پھر left side سے m1 common لیا تھا اور right side سے m2 common لیا تھا اب ایسے ہی law of conservation of kinetic energy استعمال کرتے ہوئے ہم نے وہی کام repeat کیا سب سے پہلے half کو common لے کے cancel out کر دیا پھر وہ جو m1 والی terms کو ایک طرف لے آئے اور m2 والی terms کو دوسری طرف again left side سے m1 common آ گیا right side سے ہمارے پاس m2 common آ گیا تھا اور پھر ہم نے square کو first term کا square minus second term کا square بن رہا تھا اس کو open کر دیا تو ہمارے پاس equation 2 بن گی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو equation 2 ہے اس کو پچھو divide کر دینا ہے equation 1 سے اب equation 2 کو جب equation 1 سے divide کریں گے تو equation کو divide کرنے کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں addition, subtraction and multiplication میں same ہی ہوتا ہے کہ left side کو equation کی left side سے اور right side کو دوسری equation کی right side سے solve کرتے ہیں تو اب ہم نے divide کرنا تھا equation 2 کو equation 1 سے تو سب سے پہلے میں نے equation کی 2 کی left side لکھی اس کو divide کر دیا equation 1 کی left side سے پھر پھر ڈیو سٹوڈینٹس equation جو 2 ہے اس کی right side لکھیں اوپر اور divide کر دیں equation 1 کی right side سے اب اگر ہم ادھر دیکھیں تو کچھ term ایک جیسی آ رہی ہیں جیسے دیکھیں نیچے بھی m1 ہے اوپر bm1 ہے یہ آپ اس میں cancel out ہو جائیں گے پھر v1 minus v1 prime نیچے بھی ہے اور same factor اوپر بھی آ رہا ہے یہ بھی cancel ہو جائے گا پھر ادھر v2 prime minus v2 bottom پہ بھی ہے اور equation کے top پہ بھی ہے تو یہ بھی آپس میں کیا ہو جائیں گے cancel out تو ہمارے پاس صرف ایک term right side رہ جائے گی اور ایک term left side رہ جائے گی left side بچھے ہمارے پاس جو بچ رہے وہ کیا بچ رہے v1 plus v1 prime اور right side اگر آپ دیکھیں تو v2 prime plus v2 بچ رہے اب اگر ہم دیکھیں تو یہ v1 ہے یہ first ball کی velocity تھی before equation اور v1 prime میں یہ first ball کی velocity تھی لیکن after equation تھی ایسے v2 prime second ball کی velocity تھی after equation اور جو v2 ہے before collision تھی مطلب ادھر ابھی mix ہو کے چیزیں آرہی ہیں before collision والی velocity بھی ہے اور after collision والی بھی ایسے ادھر before والی بھی ہے اور after والی بھی تو ہم کیا کرتے ہیں before collision والی velocity کو ایک طرف کر لیتے اور after collision velocity کو ہم equation کی دوسری طرف لے جاتے تو دیکھیں یہ v2 prime کے جو بغیر تھا یہ plus ہو رہا تھا ادھر آکے minus ہو گیا یہ v1 prime ادھر پلاس کا تھا ادھر آکے minus کا ہو گیا اب یہاں تک ہم نے ایک target تو achieve کر لیا کہ before collision جو velocity ہیں اور after collision جو velocity ہیں ان کو ہم نے separate out کر لیا لیکن ابھی بھی ایک problem ہے ان کا order نہیں ہے ادھر اگر دیکھیں تو v1 minus v2 آرہے ادھر ہمارے پاس v2 prime minus v1 prime آرہے مضال ادھر first body کے respect second body ہے ادھر second کے respect first ہے تو ہم same order کی کوشش کرتے ہیں اب same order کرنے کے لیے ball وہ جو ہے equal ہے relative velocity first ball کی with respect to second ball لیکن یہ آپ جانتے ہیں prime کے بغیر جو تھی و before collision کے لیے ہم نے use کی تھی اور جو prime والی تھی وہ ہمارے پاس after collision تھی in short ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ magnitude of velocity ہے before collision اور magnitude of velocity جو ہے after collision وہ آپس میں کیا رہے ہیں equal رہ رہے ہیں لیکن یہ minus sign کیا شو کرتا ہے کہ ان کی direction کیا ہوگی opposite ہوگی direction opposite کا مطلب ایسے ہے کہ یہ ریسٹ میں تھی یہ آکے اس سے ٹکرائی تو اب یہ ریسٹ میں ہو جائے گی یہ اسی velocity کے ساتھ موف کرنا سٹارٹ کر دے گی تو یہ اسی بات کا proof بھی ہے جو ہم نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ اس میں کینیٹک انرجی کیا رہتی ہے constant کیونکہ جو ریالیٹی velocity ہے first ball key with respect to second ball before collision وہ مینگنی شوٹ میں equal آرہی ہے ریالیٹی velocity first ball key with respect to second ball after collision تو آپ اگر ہمارے پاس velocity پہلے والی اور آخر والی سیم ہو تو کینیٹک انرجی بھی ان کی کیا ہوگی سیم ہوگی کیونکہ میسیز تو چینج ہو ہی نہیں رہے تھے ادھر کیا ہو رہی تھیں چینج ہو رہی تھیں یا سادھا سی بات آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ چینج اور چینج آفٹر کیلئین آپس میں ایک مطلب ان کی میگنی شوڈ میں کوئی فرق نہیں پڑا تو یہ اس بات کا بھی پروو ہے کہ ہمارے پاس جو کینیٹک انرجی ہے وہ کونسٹنٹ رہ رہی ہے یا کنزرڈ رہ 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 ہے اسی کے ریلیٹڈ کچھ ہمارے پاس سپیشل کیسیز ہیں لیکن وہ ہم آنے والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے